اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکتی شاہین آج ویورز میں آپ کے ساتھ بہت ہی چٹ پٹی بلیک چنہ چاٹ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ ایک مٹوکر کالا چنہ چاٹ بنا لیں گے تو یقین کریں آپ بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کے اویل ایڈ کریں گے وان ٹی سپون آپ نے زیرہ ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا کر کر آنا ہے بہت ہی مزیدار اور فلیور فول یہ چنہ چاٹ بنتی ہے ہلکی پلکی بوک میں یہ آپ چنہ چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں جھٹ پر زیرے کو ہم نے تھوڑا سا کر کر آ لیا ہے درمیانے سا اس کے ایک میں نے پیاز لیا تھا رفلی میں نے چاپ کر لیا ہے ایک سے دو میٹھ فرائی کریں گے پیاز کو ہم نے کلر نہیں دینا ہے دو کپ اس میں اوبلے ہوئے چنے ایڈ کریں گے کالے والے لارسائز کا ایک آلو تھا آلو کو میں نے بوائل کرنے کے بعد درمیانے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے آپ نے فلیمو آپ نے لو رکھنا ہے جسٹ ہم نے تھوڑا سا کک کرنا ہے کک کرنے سے یہ چاٹ کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے سا تھیس میٹر مارٹر لارسائز کا ایک ٹیمارٹر ہے سمال پیسیز میں میں نے کٹ کر لیا تھا چند ہری میٹری ہیں پیسی بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں سمال سائز میں بری کٹ کر لی تھی ون ٹی سپون بھر کے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے تاکہ چٹ پٹی سے ہماری چاٹ بنے جو لوگ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائیٹ پلان کر رہے ہیں وہ بھی یہ چنہ چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے چونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اور بوائل کرتے ہوئے چنوں کو میں نے تب ہی نمک ایڈ کیا تھا آلو کو بوائل کرتے ہوئی نمک دالا تھا اور آخر میں اس کو چاٹ پٹا سا فلیور دے رہے کے لیے بہت ہی زبردر سا یمی اور ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں ہم ایمبلی اور آلو بہاری کی چٹنی ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایمبلی اور آلو بہاری کی چٹنی کا لنک جو ہے میں آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دے دوں گی ایمبلی اور آلو بہاری کی چٹنی کیسے بنتی ہے چٹ پٹی سی آخر میں میں نے ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی مزے دار فلیور فل چٹ پٹی سی ہماری چنہ چاٹ تیار ہے بہت ہی ہیلدھی ریسپی ہے یہ چلے میں ابھی آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی کلر فل ہماری بلیک چنہ چاٹ بنی ہے جس کو دیکھ کے ہر کسی کا دل جاتا ہے ایسی لگتا ہے جیسے یہ ٹھیلوں پر یہ چاٹ ملتی ہے سکول کے باہر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ تب بھی یہ چنہ چاٹ ہمیں خرید کر ہم کھایا کرتے تھے وہ یاد تازہ ہو جاتی آخر میں ہم گانش کریں گے اس کو پھر سے ہرے دھنیا سے ہری مرچوں کے ساتھ اور ساتھ ایمبلی اور آلو بہار کی میں نے چٹنی ایڈ کی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا لک آیا امید ہے آپ کو آج کی بلیک چنہ چاٹ کی ریسپی بہت ہی پساند آئی ہوگی اگر ریسپی پساند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میرا فیس بک پیج ہے کوکوی شہین کے نام سے اور انسٹاگرام پر میری ریسپیس کو فالو کریں دیکھیں بہت ہی زبردست ہیلدی چاٹ بلیک چنہ چاٹ تیار ہے تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ